اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے دیکھ لیا ایک خاتون کو ایک مہیلہ ایک لیڈی کو لاتوں اور گھونسوں سے پیٹا گیا اور اسے گھسید کر باہر نکال دیا گیا وجہ اس کی یہ بتائی جاری ہے کہ یہ لیڈی یہ خاتون بھگوان کو اپنا شوہر بتا کر اس کے قریب بیٹھنے کی زد کر رہی تھی لیکن جب یہ ویڈیو مارنے پیٹنے کا وائرل ہو گیا تو پولیس نے وہاں کے ایک پجاری کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ تین سو چوپن کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے مندر کے پجاری منی کرشنا نے پولیس کو بتایا کہ خاتون نے دعویٰ کیا کہ بھگوان اس کے شوہر تھے اور وہ گرب گرا میں مورتی کے قریب بیٹھنا چاہتی تھی جب اس کی زد نہیں پوری کی گئی تو اس نے پجاری پر تھوک دیا جس کے بعد اسے جانے کے لیے کہا گیا خاتون کے نہیں ماننے پر اسے پیٹا گیا اور گھسید کر باہر کیا گیا بینگلروک کے ایک مندر کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 21 دسمبر کی یہ ویڈیو ہے پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کی تحقیقات کی اور معاملہ بھی درج کیا گیا ہے وائرل ہو رہے ایک منٹ سترہ سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کھڑکی کے پاس کھڑی خاتون سے پہلے بات کرتا ہے پھر نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے بال پکڑ کر گھسیدتا ہوا مندر کے گیٹ تک لے جاتا ہے گیٹ کے پاس خاتون اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اندر آتی ہے اسے تھپڑ مار کر گرا دیا جاتا ہے پھر گھسید کر باہر لے جائے جاتا ہے مندر کے باہر لے جا کر اسے پھر پیٹتے ہیں اس کے باوجود وہ اٹھ کر مندر کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تو گیٹ کے پاس کھڑا پجاری اسے روک دیتا ہے تب ہی وہ شخص ڈنڈا لے کر آتا ہے اور پھر اس خاتون کی پٹائی کرتے ہیں اور اس خاتون کو کھڑڑ کر پھر بھگا دیتے ہیں مندر میں خاتون کے ساتھ مار پیٹ کا یہ واقعہ 21 دسمبر کا بتایا جا رہا ہے جس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس ایکٹیو ہو گئی پولیس نے جمعہ کو بتایا کہ اس عورت نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ لکشم نرسمہ سوامی مندر کے دھرم درشنی منی کرشنا نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی پولیس نے منی کرشنا کے خلاف آئی پی سی کے دفعہ 354 کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے خیر مسئلہ یہی تھا کہ یہ خاتون مندر میں داخل ہو کر بھگوان کی مورتی کے قریب بیٹنے کی ضد کر رہی تھی اور اس کا یہ ماننا ہے یہ کہنا تھا کہ یہ بھگوان میرے شوہر ہے اور وہ قریب بیٹنے کی ضد کر رہی تھی جس کو لے کر ویواد ہوا اور پھر بری طریقے سے مار پیٹ کر لاتوں اور گھونسوں سے پٹائی کرتے ہوئے مندر کے باہر اس خاتون کو کیا گیا یہ واقعہ کرناٹک کے بینگلورو سے آ رہا ہے دیسی شیفہ لائے ہیں مرد اور اڑتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج پہلی خوراگ مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سنتی پیٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ساتھ جوڑوں میں ملتا ہے